السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں نبیل بول رہا ہوں سعودی عرب ریاض سے مجھے معلوم کرانا تھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تاریخ جمیل نے کہا ایک اپنی تقریر میں کہ ماہ ہوا کو آدم علیہ السلام نے مہر میں دروس شریف پڑھ کے سنایا یہ ان کا مہر ہے اور جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور ہر جنت کے درخت اور پتے پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا یہ بات درست ہے یا حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تاریخ جمیل صاحب سے انہوں نے سنا ہے کوئی واقعہ کہ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی ہوا علیہ السلام سے تو پتہ نہیں کیا مہر اس میں رکھی گئی اور اسی طرح سے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو دیکھیں یہ جو کلمہ کی لکھنے والی روایت ہے مسطد رکھا کیوں گرہ میں وہ سخت جو ہے ضعیف روایت ہے اور کسی بھی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے جو تاریخ جمیل صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ یہ مہر تھی یا یہ تھا وہ تھا دیکھیں اسرائیلی روایات کچھ ہو سکتی لیکن اسرائیلی روایات جو ہے اسران نہیں رکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ جب اسرائیلی روایات ہوں نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو اللہ کی قرآن حدیث ٹکرائیں تو اگر قرآن حدیث ٹکرائیں گے تو ان کی تردید کی جائے گی اور یہ جو واقعہ ہے اللہ علیہ اللہ متصلقہ ہوا تھا تو اس کو پڑھ کے وسیلے سے دعا کیے یہ سب قرآن حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے اس لئے ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو گڑھا اور اس کو بیان کرنا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا